مادانی چینل کا سلسلہ کلینک ہوا براہی راز نگران شورا نبی مادانی چینل کے ناظرین کو اپنے مادانی پھولوں سے نوازہ ملاحظہ کیجئے سلسلہ کلینک میں ہم عاضی رہے ہیں اور آج ہمارے اس مادانی دواخانہ یعنی کلینک کا جو موضوع ہے وہ ہے جانڈس پیلیا بہت سارے بیماریوں کی ایک علامت ہے پیلیا میں ہوتا یہ ہے حمومن جسم کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے اس کو بلی روبین بولتے ہیں یہ نورملی جسم کے اندر بنتا بھی ہے یا کہتے ہیں بلی روبین اس کا ٹیس بھی ہوتا ہے اسی کے زریعے بھی پتا چلتا ہے یہ نورملی جسم میں بن جاتا ہے اور جگر کے زریعے جسم سے نکل جاتا ہے یہ سفیدی کے اندر جو بلی روبین کیمیکل ہے وہ ڈیپوزٹ یعنی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ کلر دے دیتا ہے اس کی وجہ سے یہ پیلیا ہو گیا ہے اسی طرح ہاتھوں کے اندر بھی یہ پیلیا پرومیننٹ ہو جاتا ہے پیلے ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ بہت ساری خواتین جو صحیح طریقے سے خوراک نہیں لے پاتیں اس وجہ سے بچے کو جوانڈس ہو جاتا ہے ایک تو وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ لو برث ویٹ بی بی ہوتے ہیں جو وزن سے کم ہوتے ہیں جیسا کہ نارمل بی بی کا وزن ڈھائی کلو سے تین کلو تک ہونا چاہیے اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جب پیدائش کے بعد بچے کو جوانڈس کی بتائی جاتی ہے علامت اس کی وجہ سے ہسپیٹلائز بھی ہو جاتا ہے کیا ایسا ہونا نارمل ہے یا کوئی تشویش کی بات ہے نہیں تشویش کی بات نہیں ہے اگر دیکھیں اس کا ٹیسٹ کروایا جائے اگر اس کے اندر جوانڈس بچے میں ٹویلو آتا ہے بارہ آتا ہے تو اس صورت کے اندر اسے ایڈمیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر بولے وہ اکی یس سر ہے وہاں کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں ہم ہم پر نولیج تو ہوتی نہیں ہے تو کوئی ایسی بات کے جس میں ہم بیلنس کے ایسا نارمل چاہیں کہ ڈاکٹر اور میڈیکل اور ہسپیٹل سے میں ٹینشن کریٹ بھی نہ ہو تاکہ اس کا کوئی سائٹیفیکٹ آ سکے اور ایسا نہ ہو گئے یا ڈاکٹر کیے سہی رہا ہے سٹاف کیے سہی رہا ہے خالی خالی ہم کو بدگمانی اور غلط فہمی ہو رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ جونڈیس جب پہلی بار ہوتا ہے تو کس طرح پتا چلے کہ ہمیں جونڈیس ہوا ہے اس کی کچھ تدابیر بتا دے یا کچھ اس کے سگنیفیکنس یا کچھ سائن ہے جو بتا دے جس سے ہمیں پتا چلے کہ جونڈیس ہوا ہے سب سے مین چیز بھوک نہیں لگتی الٹی مطلی محسوس ہوگی کھانا دیکھتے ہی اس کے علاوہ جو ہی میں نے پہلے بات کہی تھی بزن کم ہوتا ہے پیٹ بچوں کا پھولیں لگتا ہے اور اس کے علاوہ ناکاہت محسوس کرتا ہے کمزوری بہت زیادہ فیل کرے گا اور ڈی ہیڈیشن مطلب ایسا فیس چہرہ ایسا ہو جائے گا جیسے پانی کی کمی ہو جاتی ہے بڑوں کو کیا کرنا چاہیے بڑوں کو ایک تو یہ کہ خوراک پر توجہ دھانی چاہیے صحیح بلکل سیمی سالٹ اور لکویڈ زیادہ لینا چاہیے سیمی سالٹ سیمی سالٹ دلیا کچڑی سابود دانہ ایسی چیزیں جو حازمے کے لیے ساتھ ہوں بلکل دلیا جیسے پتلا دلیا اور اس کے علاوہ جوسیز لیں زیادہ زیادہ جوسیز چھوٹے بچوں کو یرکان پی لیا ہو گیا ہو تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورة الفاتحہ اکیس بار پڑھ کر پیاز پر دم کر کے اس کے گلے میں پہنا دیجئے انشاءاللہ زوجہ شفا ہوگی آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے میں بڑی انفرمیشن مل رہی سے میری بیٹی سارے تین سال کی اس کو یرکان ہے تو اس کے لیے پوچھنا ہے میں نے کہ اس کے کھانے پینے میں کیا آپ کو روٹی کھلانی چاہیے یا نہیں انہیجینک چیزیں نہیں دینی باہر کی چیزیں بلکل نہیں دینی لیکن گھر کی چیزیں بھائیل ساف ستری برطن بھی ساف ہوں تو اب اگر کسی کو ایک دفعہ پی لیا ہو گیا اب اس کو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ دوبارہ اس طرح ہونے سے بچے ان کو تو بلکل بھی باہر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے باہر کی چیزیں میں جو بھی باہر کی جیسے فاس فوڈے جنگ پوے یا سموسے اس ٹائپ کے برگر ہیں کولڈ رنگز ہیں یہ تو بلکل بھی بھائیل نہیں کھانا چاہیے گھر کی کھائیں اور وہ بھی بھائیل ہو زیادہ تر